آپ فرانس سے لے کر سویزلین سے لے کر انڈیا کے یہ باز میڈیا میں آنے والی لوگوں کو لے کر اور شری لنکا تک یہی بات ملے گی آپ کو سیکیورٹی کنسرنز ان کا یہ کہنا ہے کہ برخے میں رہ کر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے جی ہاں ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گلت element جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں برخہ پہن کر کے فساد کرنے کی کوشش کرے گلت کام کرنے کی کوشش کرے ممکن ہے لیکن صرف برخہ نہیں پولیس کا یونیفارم پہن کر کے بھی چوری ہوتی ہے ہمارے کنٹری کے اندر سب سے بڑی بینک ڈکے تھی پولیس کا یونیفارم پہن کر کے کی گئی تھی پولیس کا یونیفارم پہن کر کے ٹیرریس نے آ کر ٹیرریس سملے بھی کیے ہیں تو کیا ہم سب پولیس یونیفارم کو بھی بینک کر دیں گے ننز کے کپڑے پہن کر کے بینک روبریز کی گئی ایک ہالی ووڈ مووی نے یہ سین بتایا تھا کہ ننز کے کپڑے پہن کر کے بینک روبری کی گئی اس کے بعد سلس سٹارٹ ہو گیا بینک رابریز کا ننز کے کپڑے پہن کر گئے ہمارے ہندو بھائیوں کے لباس کے تعلق سے دیکھئے خود آل انڈیا آخارہ پریشت جو ہندو سادھو سندھ کی اپکس باڈی ہے انہوں نے سترہ فیک باباز کی لسٹ نکالی ہے ڈونگی بابا وہ لوگ کہتے ہیں اب آپ بتاؤ کہ یہ لوگوں نے جو قرائم کیا یہ باباز نے جو قرائم کیا تو کیا اس کی وجہ سے کوئی یہ کہے گا کہ ان کا لباس بھی پہن کر دیا جائے یہ کونسے انصاف کی بات ہے انڈیا کے ایکس پرائم منسٹر راجیو گاندی کے اسیسنیشن میں جو بائن پہن کر کے جو عورت آئی تھی وہ کیا لباس پہنی تھی شلوار کمیس پہنی تھی تو کیا شلوار کمیس کو بھی بین کر دیں گے کوئی پینٹ شیٹ پہن کر کے آگے کر رہا ہے تو کیا پینٹ شیٹ کو بھی بین کر دیا جائے گا کیا یہ بین کرنا سلیوشن ہے دنیا میں کیا آپ کو پتا ہے کتنے کروڑوں کروڑوں عورتیں ہجاب پہنتی ہیں اور آپ کو کیسز کتنے ملیں گے ایسے مسیوز کے ہارڈلی ہینڈفل کیا ان کے لیے ساری عورتوں کے لیے پریشانی ہے ساری عورتوں کے لیے مرخہ بین کر دیا جائے یہ کونسے انصاف کی بات ہے جس طرح سے ہر پولیس کا یونیفارم پہناوا شخص سچ مچ پولیس والا ہے ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے چور ہو اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر مرخے کے اندر کوئی جو ہوں گی وہ مسلم ہی عورت ہو بلکہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عورت ہی ہو جیسے کہ کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں